پانچ نومبر کو امریکہ راشپتی کے چناؤں میں بیچی ہوگا دنیا کی نظری امریکہ پر ٹکی ہوں گی دنیا کے دیش یہ جاننے کو بیتاب ہیں کہ اب کی بار امریکہ کا راشپتی کون ہوگا دنال ٹرمپ یا پھر کملا ہیریس لیکن ایران تو الگ ہی پلاننگ میں لگا ہوا ہے ان ایک ہفتوں کے درمیان ایران کا مقصد اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے کا ہے آشرنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے کہ پانچ نومبر سے پہلے اسرائیل پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے دیکھیں ریپورٹ کیا اسرائیل پر بدھونسک حملہ ہونے والا ہے کیا پانچ نومبر سے پہلے اسرائیل پر حملے کا خسرہ کیوں من رہایا چھبیس اکٹوبر کو اسرائیل نے سو لاکھوں ایمانوں کے ذریعے ایران کی مسائل سائٹس کو ٹارگیٹ کیا تھا تین گھنٹے میں بیش ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ان میں مسائل فیکٹری اور سین نے اٹھے شامل تھے چہران کے امام خومینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس بھی حملہ ہوا تھا لیکن اب ایک ہفتے بعد اسرائیل کے لیے بڑی خبر ہے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں راشت پسی چناؤں سے پہلے اسرائیل پر بڑا حملہ ایران کر سکتا ہے پانچ نومبر کو امریکہ میں راشت پتی کا چناؤں ہے امریکہ کا سارا فوکس اس وقت چناؤں پر ہوگا اسی کا فائدہ اٹھا کر ایران حملے کی تیاری کر رہا ہے ایران کے رکشہ منتری پریریڈیٹ جنرل عجیز ناسیر جادہ نے کہا ہے کہ ایران آپریشن ٹھو پرامیس جیسے درجنوں جوابی کا روائی کر سکتا ہے ایران کے رکشہ منتری کے اس بیان کے بعد میڈلیشک میں حلچل تیز ہو گئی ہے کیونکہ ایران نے ایک اکٹوبر کو جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس نے اپنی مسائلوں کا مکھ اسرائیل کے اور موڑ دیا تھا خومینی صاحب کی ایک سیکریٹ ٹیم ہے یعنی کہ وہ ٹیم جو ایکسپلوسیو ہے جو ریڈیکل ہے اور جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہے مسود جی وہ کنزرویٹیو ہے وہ موڈریٹ ہے لیکن جو ہرڈ لائنر ٹیم ہے خومینی کی وہ اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے پانچ نومبر سے پہلے یعنی کہ جب امریکہ کے الیکشنز ہونے ہیں ازرائیل کے اوپر حملہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو محول ہے وہ ٹرمپ کے خلاف بنے ظاہر ہے اگر ایران ازرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار مسائلیں ہی ہوں گی جیسے اس نے ایک اکٹوبر کے حملے میں کیا تھا دو ہزار تیس میں ایک ریپورٹ آئی تھی جس کے مطابق ایران کے پاس قریب تین ہزار بیلیسٹک مسائلیں ہیں ایران کے پاس جو بیلیسٹک مسائلیں ہیں ان کی رینج دو سو کلومیٹر سے لے کر دو ہزار کلومیٹر تک ہے ایران کے پاس سو امار کروز مسائل بھی ہے جس کی رینج دو ہزار سے لے کر تین ہزار کلومیٹر تک ہے ایک اکٹوبر کو جب ازرائیل پر ایران نے اٹیک کیا تھا تو فتح مسائل کا بھی استعمال کیا تھا ایران کے پاس فتح ون اور فتح ٹو مسائلیں ہیں فتح ون ہائپرسونک مسائل اسرائیل پر حملے کے لیے ایران نے فتہ ون اور فتہ ٹو ہائپرسونک مسائل کو چنا تھا فتہ ون چودہ سو کلومیٹر کی دوری تک اٹیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ مسائل اپنے ٹارگٹ تک قریب سولہ آزار کلومیٹر پر دگھنٹے کی رفتار سوڑان بھرتی ہے فتہ ون مسائل کسی بھی دشا میں گھوم سکتی ہے جس کی وجہ سے انٹی مسائل سسٹم کو بھی چکمہ دینے میں یہ کامیاب ہو جاتی ہے ایک اکٹوبر کو جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب ایران کی اور سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب اس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل ہو گیا آئرن ڈوم کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک ایرویسی 90 فیزدی ہے سوچئے کہ پتہ سیریز کی مسائلیں کتنی گھا تک ہیں پتہ ٹو ہائپرسونک بلیسٹک مسائل ایران اگر اسرائیل کو حملے کی چیتابنی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کی سب سے بڑی بجے ہے اس کے پاس موجود اتیاز میں نہیں کھکیا اس لسٹ میں سب سے اوپر آتا ہے پتہ ٹو ہائپرسونک بلیسٹک مسائل ایران نے اس آئپرسونک بلیسٹک مسائل کو پچھلے سال ہی تیار کیا ہے پتہ ٹو کے حملے کی دینج 1800 کلومیٹر ہے یہی وجہ ہے کہ تہران اور تیل عبیب کے بیچ قریب 1900 کلومیٹر تک حملہ کرنا آسان رہا یہ مسائل اپنے ٹارگٹ تک قریب سارے 18000 کلومیٹر پر دیگھنٹے کی رفتار سے اڑان بھرتی ہے اور اسے نیوکلئر وارہیڈ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مسائل ڈیوین سسٹم کو چکمہ دینے میں بھی سکشم ہے ایران کی ابو مہدی مسائل ایران کے پاس ابو مہدی مسائل کے نام پر ایک ایسا حضیار ہے جسے وہ جب چاہے تب سمدھر زمین اور ہوا سے لانچ کر سکتا ہے یہ ایران کی کروز مسائل ہے اس کا نام ایراک کے پاپلر فرنٹ آف ایراک اینڈ سیریا کے پورو اپرموک ابو مہدی المحاندیس کے نام پر رکھا گیا ہے اس مسائل کی رینج جو ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ مسائل ہو بیچے مسائل جیسی دکھتی ہے ایران کی ایماز مسائل ایران کے پاس یہ وہ مسائل ہے جو آپریشنل ہے جس کا استعمال ایران کبھی بھی کر سکتا ہے لیکن کئی مسائلیں ابھی ڈیولپنگ کنڈیشن میں ہیں جلزی وہ بھی ایران کی مسائل کے زکیرے میں شامل ہو سکتی ہیں ایران کی ایماز مسائل بہت طاقتور ہے میڈلیشن میں مسائل کے معاملے میں ایران بادشاہ ہے ایران کی ایماز مسائل کی رینج قریب سترہ سو کلومیٹر ہے انٹرمیڈیٹ رینج بیلیشنگ مسائل ہونے کی وجہ سے اسے سین یا اور دوسرے ٹھکانوں پر بھی برسایا جا سکتا ہے دراصل قدر مسائل کو ہی بہتر کر ایران نے ایماز کو تیار کیا ہے ایران نے جب ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب دو سو مسائلوں کا بھی دھنسک پرہار کیا تھا زائر ہے اگر اس بار ایران اسرائیل پر حملے کا پلان بنا رہا ہے تو اس سے کہیں زیادہ مسائلیں وہ اسرائیل پر دھاگے گا ٹیم نیوز نیشن